بار پھر سے آپ سبھی کا سوگت ہے ہر ہر گنگے جگنگے میں ہے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ہری دوار ہر کی پوڑی آپ لوگوں کو درشن کرانے کے لیے اور دیکھ سکتے ہیں آج میں ابھی سباز گھاٹ پہ ہوں اور سباز گھاٹ پہ جل بہت ہی کم کر دیا گیا ہے یہ استطیق ہے فلال ہری دوار کی اور یہاں پہ کوئی بھی بھکت نظر نہیں آرہا ہے سنان کرتے ہوئے اگر آپ کو سنان کرنا ہے تو بیچ دھارا میں جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ تو دیکھو جل ہے ہی نہیں اور اب بھی آگے چلتے ہیں آگے کی جانکاری بھی آپ لوگوں کو دیں گے کہاں کہاں پہ جل ہے اور کہاں پہ نہیں اس بارے میں ہم آپ بات کرنے والے ہیں دوستو تو بنے رہے ویڈیو میں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں پہ جل بہت ہی کم کر دیا گیا ہے دوسری سائیڈ اگر آپ جائیں گے تو اس سائیڈ میں جو ہے آپ کو جل دیکھنے کو مل جائے گا ابھی مکھے گھاٹ پہ چلتے ہیں وہاں کی س سباز گھاٹ کے درچن کرے ہیں اور سباز گھاٹ کے سامنے بلکل بھی جل نہیں ہے اور نہ ہی بھکت یہاں پہ سنان کر رہے ہیں ابھی یہ بھائی لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ آپ یہاں سے یہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کسی کا سونا یا کسی کا کچھ بھی اگر ڈل جاتا ہے تو یہ گنگا جی میں سے صبح صبح نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کھود کھود کے یہ سبھی نکال لیتے ہیں دوستو اب آگے چلتے ہیں آگے مکھے گھاٹ کے درچن ب آپ کو کرائیں گے اور سبھی مکھے جانکاری بھی آپ کو دیں گے اس سائیڈ میں بھی جل بہت ہی کم دیکھنے کو ملا ہے دوستو نہ کہ برابر فلحال جل ہے ہر کی پوڑی کے آس پاس اور نیل دھارا میں بہت ہی زیادہ جل ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اس میں ڈوبکی بھی نہیں لگائی جائے گی اتنا کم جل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی آگے چلتے ہیں آگے کی کیا استیتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور گھاٹ پہ کتنی بھیڑ ہے اور کس ک اس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہری دوار میں آپ کون سے استان پہ جانا چاہتے ہیں گھومنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور پھر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کون کون سا استان ہے ہری دوار میں سیپ جو آپ جہاں پہ آپ گھوم سکتے ہیں اور بڑی گنگا کی سائیڈ بھی دوستو ابھی جل بہت ہی کم کر دیا گیا ہے یہ دیکھئے سبھی پتھر وغیرہ سب کچھ چمک چکے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکت ہیں اس طرح سے تو چھوٹی دھارہ میں ابھی بہت ہی کم جل دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی دھارہ میں تو فلال جل ہے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آگے چلیں گے آگے کے درشن بھی آپ کو کرائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سبھی بھکت جو ہے اندر جا کے اسنان کر رہے ہیں بہت ہی کم بھکت اسنان کر رہے ہیں کیونکہ جل ہی نہیں ہے اور نائی گھاٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں دوستو نائی گھاٹ کی استھیتی آپ فلال دیکھ سکتے ہیں بھکت اندر جا کے ڈوب کی ل نہیں ہے اندر تھوڑا جل دیکھا گیا ہے آس پاس جل بلکل بھی نہیں ہے دوستو یہ دیکھ سکتی ایسی ہے دوستو فیلال جل بہت ہی کم ہے اور بھکتوں کی بات کریں تو نائی گھاٹ پہ بھکتے بھی بہت کم نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھکت نظر آ رہے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں آگے کی جانکاری بھی آپ کو دیں گے سنی وار کا دین ہے دوستو اور ابھی ہم دھنوس پول کے پاس آ چکے ہیں اور دھنوس پول کے پاس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بھکت رسنان کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جل جو ہے بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سنی وار کے دن اور بھیڑ بھی تھوڑی کم نظر آ رہی ہے گھاٹ پہ کیونکہ سیٹڈے سنڈے بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے آج بھیڑ بھی بہت ہی کم نظر آ رہی ہے گھاٹ پہ یہ دیکھیں جل بہت ہی کم کر دیا گیا ہے نائی گھاٹ پہ فیلال میں موجود ہوں اور دھنوس پول کے پاس ابھی آگے بھی لے کے چلیں گے آگے کی جانکاری بھی آپ کو دیں گے تو بنے رہیں دوستو ویڈیو میں اور ویڈیو کو لائک تو ضرور کرتے رہیں اور چینل پہ نہیں ہیں تو آپ لوگ چینل کو سسکرائب بھی ضرور کر لیں ابھی کی جو بھی استطیتی ہے اور ٹائم کی بات کریں تو لگ بک چھے بجرے ہیں صبح کے تو چھے بجے کے آس پاس کی جو استطیتی ہے وہ میں آپ کو لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور جل کی بات کروں تو جل کل سام جو ہے ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس روک دیا گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں بہت ہی کم جل دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے استطیتی ہے دوستو اور اگر تاریک کی بات کری جائے دوستو تو آج چوبیس تاریک کا دن ہے چوبیس تاریک کے دن جو ہے آج ہر کی پیڑی پر جل بہت ہی کم ہے صبح صبح کا ٹائم ہے جیسے ہی جل بڑھے گا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دیا جائے گا کہ ہاں جل بڑھ چکا ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں برمکن گھاٹ پہ کیا استطیتی ہے اور آج کے موکھے اپ ڈیٹ کیا کیا ہے وہ بھی میں لوگوں کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں چار دھام یاترہ کے بارے میں بات تو چار دھام یاترہ کے لیے آپ نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی بھی جو ہے چار دھام پہ دوہ باریس ہو رہی ہے دوستو اور پیدل یاترہ بھی جو ہے بند ہے کیونکہ کہیں پہ راستے بھی کہیں پہ بن چکے ہیں اور کہیں پہ نہیں بنے تو اس لیے چار دھام یاترہ بھی نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے کیا دارنات کی میں بات کر رہا ہوں دوستو اور پھر کرتے ہیں نیلکنٹ یاترہ کے بارے میں بات تو نیلکنٹ یاترہ پہ ابھی آپ جا سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے تھوڑا سیف ہو کے جائیں کیونکہ بارس کیسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے اور اب کرتے ہیں رشی کے سیاترہ کے بارے میں بات تو اگر آپ رشی کیس جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سوش سمجھ کے جائیں کیونکہ ابھی رشی کیس میں بھی پروبلم چل رہی ہے کہ ابھی بارس ہو رہی ہے اور کبھی بھی جل بڑھ رہا ہے دوستو تو تھوڑا سوش سمجھ کے جائیں ابھی گھنٹا گھر گھاٹ پہ ہم آ چکے ہیں اور گھنٹا گھر گھاٹ پہ بھی آج کم بھیڑ دیکھی گئی ہے سائے صبح کا ٹائم ہے اس وجہ سے ابھی ہم آپ کو مکھے گھاٹ کی اور لے کے چلتے ہیں پھر ہم آپ کو ہوتل یا دھرم سالہ کے بارے میں بتائیں گے مکھے گھاٹ بھرمکن گھاٹ ہے دوستو جہاں پہ سبھی لوگ اسنان کرنے کے لئے آتے ہیں اور بھرمکن گھاٹ پہ بھی جل بہت کم کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوب کی بھی نہیں لگائی جا رہی ہے اتنا جل ہے ابھی بھرمکن گھاٹ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بھکت اسنان کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈوب کی لگانے کا بھی جل نہیں ہے ابھی یہاں پہ یہ دیکھئے اور آج کی آرتی کی بات کریں تو دوستو آرتی کا جو سمجھ رہے گا وہ سام کے ساڑھے ساتھ بجے کا رہے گا اگر آپ آرتی دیکھنا چاہتے ہیں تو لگ بگ آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس آپ آرتی کے درشن کر پائیں گے ابھی ہم پل پہ چلتے ہیں منسا ماتا کی جو ہے آپ کو درشن کرائیں گے اس کے بعد آگے مکھے جان کریں آپ لوگوں کو دیں گے اور اس سمجھ میں آ چکا ہوں دوستو سنجے پل کے پاس اور سنجے پل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بھیڑ لگی ہوئی ہے چاروں طرف اور سامنے ہی ہمارے منسا دیوی مندیر ہے سبھی جائے ماتا دی کمنٹ میں لکھتے رہے ہیں اگر آپ منسا دیوی کی پیدل یاترہ کرنا چاہتے ہیں دوستو تو ابھی تھوڑی بھیڑ آپ لوگوں کو ملے گی کیونکہ سیٹڈے سنڈے بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ابھی دیکھ سکتے ہیں پیدل مارگ ہے یہ اور اس پہ تھوڑی بھیڑ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ پیدل مارگ ہے منسا دیوی کا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں کوئی پروپلم بھی نہیں ہے پر تھوڑی بھیڑ آج ملے گی آپ لوگوں کو سنجے پول سے آپ کو اچھا خاصا view دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے آپ کو پروپر جانکاری ہم لوگ دینے والے ہیں دیکھ سکتے ہیں بھکت کس طرح سے اسنان کر رہے ہیں ڈوبکی بھی نہیں لگائی جاری ہے یہ فلال کی استطیتی جو ہے جلکی ہے دوستو بھرم کنڈ ہر کی پوڑی پہ یہ استطیتی ہے فلال اور یہ دیکھ سکتے ہیں بھکتوں کی بھیڑ بھی لگاتار بڑھتی جاری ہے اور جل نہیں ہے اسنان کرنے کے لئے دوستو اگر آپ ہری دوار آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور جدہ سے جدہ شیئر کرتے رہیں تاکہ سبھی لوگوں تک یہ ویڈیو جائے کوئی ہری دوار آ رہا ہے اسنان کرنے کے لئے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس سائیڈ سے آپ نئے گھاٹ کی استطیتی دیکھ سکتے ہیں اور دور دور تک کا نظارہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے اور جل اس سائیڈ میں بھی بہت ہی کم ہے یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا دوستو اور دیکھ سکتے ہیں اس تھیتی آپ لوگوں کے سامنے ہے آج کی اب کرتے ہیں دوستو ہوتل اور دھرم سالہ کے بارے میں بات اگر آپ ہر کی پوڑی پہ آ رہے ہیں تو دوستو آپ کو ہوتل اور دھرم سالہ آج فل ملیں گی کیونکہ آج سیٹرڈے ہے اور سیٹرڈے سنڈے بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کو ہوتل یا دھرم سالہ کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہو تو بھی آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اوم آستہ ٹو کے نام سے ہمارا اسٹرگرام پیج ہے دوستو وہاں پہ جا کے آپ ہمیں فولو بھی کر سکتے ہیں اور میسیج کر کے پوری انفرمیسن بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں فلال کی استثیتی اس سائیڈ سے گھاٹ تھوڑا تھوڑا ابھی آپ کو جو ہے کھالی ملیں گے اور بھکتوں کی بھیڑ ابھی کم ہے دوستو اور جل کی بات کریں تو جل ابھی بہت ہی کم دیکھنے کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اور سامنے ہمارے ماں گنگے وراج ماں نے سبھی ہر ہر گنگے جے گنگے میں یا کمنٹ میں لکھیں گے اور ہر ہر ماں دے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اسنان کرنا ہے تو آپ کو گریل کروز کر کے اسنان کرنے کے لیے جانا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سبھی بھکت جو ہے فلال تو گریل جو ہے کروز کر کے اسنان کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ابھی جل اس سائیڈ میں تو بلکل بھی نہیں ہے اور ابھی لگاتار بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے دوستو ہر کی پوڑی پر یہ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کہاں کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ہری دوار سے لیٹڈ کوئی بھی جانکاری آپ لوگوں کو چاہیے تو بھی آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ہم تورنت ریپلائی دیتے ہیں کمنٹ کا ابھی کی استیتی آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو کیسی آج کی ویڈیو لگ رہی ہے دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس سائیڈ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ بھکت اسنان کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا استیتی ہے اس سائیڈ کی یہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے یہاں پر بھکت اسنان کر رہے ہیں سبھی بیچ میں ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے بھکت یہاں پر اسنان کر رہے ہیں کیونکہ آج جل بہت ہی کم ہے اور کب تک رہے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جیسے ہی جل بڑھے گا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ابھی تو جل بہت ہی زیادہ کم کیا گیا ہوا ہے اس نے دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ اچھے سے انجوئے کررہے ہیں بس ڈوبکی نہیں لگا پا رہے ہیں ڈوبکی لگانے میں تجھوڑی پروبلم ہو رہی ہے پر انجوئے اچھے سے کر رہے ہیں سبھی اگر آپ ہری دوار آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ہری دوار آنے میں دوستو دھرے دھرے ابھی ہم آپ کو سبھی گھاٹوں کے درشن کرا چکے ہیں ابھی ہم پول پہ لے کے چلتے ہیں وہاں کی کیا استیتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کافی اچھی جانکاری آج ہم نے دی ہے دوستو تو کمنٹ میں ہر ہر گنگے ضرور لکھتے رہے ہیں سبھی اور آپ کہاں کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں دوستو پل پہ اور پل پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں سے بھیڑ آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی بھیڑ تو اچھی خاصی نظر آ رہی ہے پر جل آج بہت ہی کم نظر آ رہا ہے گھاٹ پہ یہ دیکھئے اس طرح سے موج مستی چل رہی ہے ابھی گھاٹ پہ سنان کیا جا رہا ہے اچھی خاصی بھیڑ دیکھنے کو ملی ہے اور کرتے ہیں دوستو موسم کی بات تو موسم ابھی بھی آج جو ہے بارس کا ہو رہا ہے کسی بھی ٹائم پہ تیج بارس ہو سکتی ہے اور جل کیوں اتنا کم کیا گیا ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو کافی دن سے جو ہے بارس ہو رہی ہے پہاڑوں پہ لگاتار اس کی وجہ سے ریت اور مٹی بہت زیادہ ہر کی پوڑی پہ آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ بند کر دیا گیا ہے اس سائیڈ سے جل تاکہ ریت اور مٹی اور نہ آئے اور اس میں ساف وغیرہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو یہاں پہ ہر کی پوڑی پہ نقصان کر سکتی ہیں تو اس وجہ سے جل بہت ہی کم کر دیا گیا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں بھی آپ کو اچھے سے اندازہ لگ جائے گا کہ جل کتنا کم کر دیا گیا ہے یہ دیکھئے صبح صبح کے آپ درشن کر رہے ہیں اور سبھی ہر ہر گنگے جے گنگے میں یا کمنٹ میں لکھتے رہیں اور کچھ لوگ آج بھی یہاں پہ سٹنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے سٹنٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہر کی پوڑی پہ آ کے یہ حرکت نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے آپ لوگ اور کچھ لوگ تو وہاں سے کوتتے ہیں یہ سامنے جو جگہ ہے وہاں سے کوتتے ہیں کچھ لوگ تو ایسی ایسی حرکتیں نہ کریں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہر ہر گنگے جے گنگے میں یا